موسیقی 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 بینکنگ کے شیئرز کافی بڑا اچھال بھی ماریں گے اور اس میں میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو مجھے ایسٹالوجیکلی دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ایک بینکنگ کے شیئرز یہاں پر اپر سرکٹ بھی مجھے دکھائی دے رہا ہے اور کچھ آئی ٹی کے چھوٹے شیئرز میں بھی پانچ طریق کو ایک بجے تک مارکٹ اپ رہے گی اس کے بعد ڈاؤن رہے گی میں کلوزر جو ہوگا وہ ڈاؤن کی طرف رہے گا اور چھے طریق کو بھی ہلکا سا مارکٹ کا رکھ ڈاؤن رہے گا دیکھیں جب ہی بھی میں مارکٹ کہوں تو آپ اسے نفٹی کنسیڈر کریں گے سات طریق کو مارکٹ ویل بی اپ اور بہت اچھی پکٹ دکھائی دے رہی ہے مجھے اس دن اور کم سے کم ڈھائی سو پوائنٹ کی بڑت دکھائی دے رہی ہے نفٹی کی آٹھ تریق کو پچاس پوائنٹ اپ اور نو اور دس تریق کی چھٹی ہے اور گیارہ تریق کو مارکٹ کا جو رکھ ہے وہ نیچے کی طرف دکھائی دے رہا ہے بارہ اکٹوبر کو مارکٹ اپ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تھرٹینت کو نائنٹین پوائنٹ نائنٹین نبی پوائنٹ اوپر چودہ تریق کو ڈاؤن اینڈ یہاں پہ ایک ٹویسٹ ہے جو میں لاسٹ میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو چودہ کے آس پاس پندرہ سولہ سترہ تریق کی چھٹی ہے ایٹینٹ کو گیارہ بجے تک مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے وہ اوپر کی طرف دکھائی دیتا ہے اس کے بعد اچانک ہی ڈاؤن ہو جائے گا نائنٹین اکٹوبر دیکھیں دوستو یہ میرے ایسٹرلوجیکل ویشلیشن ہے اور آپ لوگ فیڈبیک دیتی بھی رہے ہیں جس میں کی لاسٹ من سیپٹمبر کی فیڈبیک تھوڑی سی کم آئی ہے اراؤنڈ ایٹی سکس پرسنٹ مینز دا ایکوریسی باس ایٹی سکس پرسنٹ نائنٹین اکٹوبر کو 11.45 ایم تک مارکٹ کا رکھ نیچے کی طرف اند اس کے بعد جو کلوزر رہے گا دھرے دھرے پکڑ اوپر کی طرف رہے گی اور اوپر سائیڈ میں کلوزر دکھائی دیتا ہے بیس کو بھی خلقا سا اوپر کی طرف رکھ رہے گا بیلنس لائک انیس اور بیس میں مجھے کوئی زیادہ فرق نہیں دکھائی دی رہا ہے تھوڑا سا ہی ایک بیلنس دکھائی دے رہا ہے کہ اوپر جو نائنٹین کو جائے گئے شیئرز اور بیس میں بھی ایک سٹیبلیٹی رہے گی سٹیگننسی کوئی بھی ورڈ آپ یوز کر سکتے ہیں 21st اکٹوبر ساڑھے بارہ بجے تک مارکٹ نیچے کی طرف ڈاؤن اور اس کے بعد اپ رہے گی اور ٹوانٹی پوائنٹ کی بڑت یہاں پر دکھائی دیتی ہے بائیس طریق کو تھوڑا سا کنفیوز ہے اور تھوڑا سا کمپلیکیٹیڈ اور بائیس اکٹوبر میں میں کومفیڈنٹ نہیں ہوں میں پہلے ہی بتا دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو کیونکہ کچھ کمبینیشن ہے اسٹلوجیکل جو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی پچاس پوائنٹ اوپر کی طرف ایک رکھ دکھائی دیتا ہے اگر ہم پوزیٹیبلی بات کریں 23 and 24 طریق کو چھٹی ہے اور دوستو اس کے بعد کا جو ویک ہے پورا کا پورا یہ اچھی خبر نہیں ہے پچیس شبیس ستائیس اٹھائیس مارکٹ ایک سٹیبلیٹی اور ڈاؤن کی طرف بھی رہے گی کچھ شیر کافی جوروں پر ٹوٹیں گے 29 طریق مارکٹ پچاس پوائنٹ اوپر فرائیڈے ہوسین تھوڑی سی ریکاوری ہونا شروع ہوگی اور اس کے بعد چھٹی ہے اور جی ہیں اب میں بتاتا ہوں کہ 14 کے بارے میں میں کیا بتانا چاہتا ہوں تھا دیکھیں آج جو کلوزر ہوا ہے 30 سپٹمبر کو وہ ہوا ہے 17,618 پر اور مجھے جو دکھائی دے رہا ہے 14 اکٹوبر تک آچانک ہی دکھائی دے رہا ہے کہ مارکٹ آچانک ہی بہت بڑا اچھال مارے گی 18,820 یہ مجھے فیگر یہاں پر دکھائی دے رہی ہے نفٹی کی 14 اکٹوبر تک اس کے بعد دکھائی دے رہا ہے کہ آچانک ہی مارکٹ دھیرے دھیرے نیچے جائے گی نفٹی ٹوٹنا شروع ہوگا سپٹمبر کا جو لیبل تھا 17,618 آپ تھوڑا سا اوپر رکھ لیجئے 17,800 کے آس پاس 17,800 یا 850 کے آس پاس دکھائی دیتا ہے کہ اکٹوبر منت اینڈ میں کلوزر ہوگا 29 اکٹوبر کو اب آپ لوگوں کے سیجیشنز کی مجھے ویکلی پرڈکشنز دینی چاہیے بہت اچھا سیجیشن تھا آپ لوگوں کا میں نے کچھ کمنٹ بھی دیکھے تھے اور میری کچھ میری ٹیم نے بھی مجھے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کے اس طرح سے کمنٹ آئے ہیں دوستو میں ڈیفرنٹی بیچار کروں گا اور کوشش کروں گا کہ نومبر میں میں آپ لوگوں کو چار الگ الگ ویڈیوز دوں ویکلی اور دیفرنٹی اس میں ایکوریسی جادہ آئے گی اب آتی ہے بات کچھ لوگوں کے کوششنز کی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ لاؤس ہو جاتا ہے اور مطلب جو ہم ٹپس دیتے ہیں اس کے بعد جود بھی کہیں نہ کہیں گلتی کر دے بیٹھتے ہیں اور مکس آف تی بیوز ہیں کچھ لوگوں کا یہ ماننا بھی ہے جو میں نے کمنٹس خود بھی پڑھے تھے کہ جو ٹپس دیے جاتے ہیں اسٹلوجیکل کرتے ہیں دوستو اگر آپ لوگوں کو لاؤس ہوتے ہیں بیٹھ رہا ہے آپ راپر ٹریننگ لیجئے اگر میں اپنی بات کہوں اگر مارچ 2020 کی بھی بات کریں ڈیٹھ سال پہلے جب مارکٹ کریش ہوئی تھی مجھے کبھی بھی لاؤس نہیں ہوا مارکٹ میں میں ٹریننگ بھی کرتا ہوں اور لانگ ٹرم ڈلیوری بھی لیتا ہوں اور بیچ ویچ میں سیل بھی کرتا رہتا ہوں ویکلی ڈلیوریز کو تو اگر آپ کو لاؤس ہوتے ہیں تو آپ کو کیرفول ہونا چاہیے کہ آپ کی سٹڈی کیسی ہے مارکٹ کے بارے میں کتنا سمجھتے ہیں آپ مارکٹ کو تو اس لیے میں نے آپ کو میرے پرسنل اوپینین بھی دیئے کہ مجھے کبھی بھی لاؤس آج تک تو نہیں ہوا ہے اور میں ہمیشہ ہی پروفٹ میں رہا ہوں اور کئی لوگ کے قویشن بھی آتے ہیں کہ اگر جو میں ڈیپ ویڈیو دیتا ہوں تو کیوں نہ میں اپنے لیے ٹپس اپلائی کرتا ہوں دوستو میں اپنے لیے بھی ٹپس اپلائی کرتا ہوں اچھا بات آتی ہے کہ کچھ لوگوں کی وہ لوگ کتنا بھی کیوشش کریں اور کچھ لوگ بہت زیادہ ڈیپ سٹڈی بھی کر چکے ہیں ایڈوکیشن انسٹیچوٹ بغیرہ بھی جوائن کر چکے ہیں لیکن پھر بھی ان کو بہت بڑے بڑے لاؤسز بک ہوتے ہیں اس کا کارن کیا ہے ڈیلیبری میں جانا چاہیے آپ کو ٹریڈنگ کرنی چاہیے اور کیا آپ کو موچل فنڈ میں جانا چاہیے دیکھیں ہر ایک کنڈلی میں بہت سارے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز ہوتے ہیں تو اسی صاف سے آپ اپنا پروفٹ بک کر سکتے ہیں سٹاک مارکٹ سے اور ایسٹرولوجیکلی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کنڈلی میں کہ آپ کو ایک پرٹیکلر جاتک کو کس ڈومین کے کس ڈومین میں جانا چاہیے یا شیرز بھی بائی کرنے چاہیے تو کونڈ سے شیرز جیادہ بائی کرنے چاہیے یا رسک لینا چاہیے تو کس پہ کتنا رسک لینا چاہیے اور کونڈ سے ایسے منت ہوتے ہیں ایسٹرولوجیکلی جب دشا یا مہادشا انتردشا یا برش فل میں منتھا بغیرہ جب بگڑ جاتی ہے تو کن منت میں صرف ڈیلیبری پہ ہی جانا چاہیے اور ٹریڈنگ کو بند کر دینا چاہیے تو دوستے اس کے لئے آپ اپنے ایسٹرولوجر سے کانٹرڈیشن لے سکتے ہو اور مجھے اجازت دیجئے اور آپ کے سیجیشنز ویلکم بھارت ماتا کیجئے